السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین ایک صاحب ہے وہ جلدی شادی کرنے کا وظیفہ بتا رہے ہیں لوگوں کو مقصد کیا ہے وہ جانتے ہیں جلدی شادی کرنے کا وظیفہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں اپنی ویڈیو میں وہ اپنا چہرہ نہیں دکھا رہے ہیں بس ایسے ہی اپنی آواز ڈال کر وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں میں یہ وظیفہ بتا رہا ہوں جن کی شادیاں نہیں لگ رہی ہیں رشتے نہیں آ رہے ہیں جل لڑکیوں کے یہ وظیفہ کر لیں رشتے آنے لگیں گے لیکن بتانے سے پہلے کہتے ہیں اس وظیفے کی کچھ شرطیں ہیں شرطیں کیا ہیں کہتے ہیں جتنے دن یہ عمل کرنا ہے اتنے دن ٹی وی سے گانے سے فلموں سے دور رہیں گے پھر آگے کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرنا یہ آپ نے اچھی بات کہی پھر وظیفہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد روز آنا باوضو ہو کر گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید کہتے ہیں گیارہ مرتبہ یہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو گنتی شروع کرنی ہویا کیا شروع کرنا ہے اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں آپ اکتالیس مرتبہ کہتے ہیں سورہ اخلاص پڑھیں اس کے بعد پھر دروش شریف پڑھیں گیارہ مرتبہ یعنی شروع میں بھی گیارہ مرتبہ دروش شریف آخیر میں بھی گیارہ مرتبہ دروش شریف اور اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاص اور یہ عمل کتنے دن کرنا ہے اکتالیس دن کرنا ہے بھئی یہ ایک سے بڑی محبت ہے کیا گیارہ اکتالیس یہ اور یہ مطلب اتنی اتنی دن کرنا اس کے بعد کہتے ہیں جب اکتالیس دن آپ یہ عمل کر لیں گے روزانہ عشاء کے بعد باوضو ہو کر گیارہ مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں جب آپ یہ عمل کر لیں گے فضیلت بتا رہے ہیں ایسی جگہ سے رشتے آئیں گے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسی ایسی جگہ سے ایسی سے گھر آنے سے رشتے آئیں گے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کی پناہ یہ لوگ دین کی تعلیمات دین کے نام پر بھولی بھالی عوام کو اور جو نہیں جانتے ان کو بےوقوف بنانے کا کام کر رہے ہیں مطلب جلدی شادی کرنے کا وظیفہ آپ کچھ ویوز حاصل کرنے کے لیے یا اسی طریقے سے اپنے چینل کو آگے بڑھانے کے لیے دین کے نام پر کچھ بھی کریں گے کہاں بتایا اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جلدی شادی کرنے کا یہ وظیفہ ہے شریعت تو کہتی ہے بچہ بالی ہو جائے شادی کر دو اس کی جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے اور شریعت نے معیار بتایا کہ کیسے کیسے لڑکے سے یا لڑکی سے شادی کرنا ہے اس کا معیار بتایا کہ اس کے اندر کیا دیکھنا ہے اور آپ یہ عمل بتا رہے ہیں روزانہ عشاء کے بعد یا عضو کر کے آئے اور پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیم پڑھے اکتالیس مرتبہ سور اخلاص پڑھے پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیم پڑھے یہ عمل اکتالیس دن فورٹی ون ڈیز کرنا ہے کہاں یہ سب اور پھر آپ یہ بتا رہے ہیں ایسی ایسی جگہ سے رشتہ آئیں گے جہاں سے سوچا بھی نہیں جا سکتا نعوذو باللہ من ذالک مطلب اس طرح کا وظیفہ کہاں سے ملتا ہے آپ کو کسی نے بتایا جبریل آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کون بتا رہے آپ کو کہاں سے لاکر آپ کچھ بھی لوگوں کو بےوقوف سمجھ رہے ہیں آپ اپنے پیٹھ کے لئے بس کچھ بھی بولے جائیں گے نبی کے نام پر اللہ کے نام پر قرآن کے نام پر حدیث کے نام پر اور عوام کو بےوقوف بناتے رہیں گے ایسے لوگوں سے ہم کو آپ کو ہم سبھی کو خوشیار رہنے کی ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز نہیں بتائی ہے ان کا ایک طریقہ ہے ایک اصول ہے اس کے حساب سے آپ چلتے رہیں اس عمر کو پہنچ جائے شادی کر لیں رشتے کر لیں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں اللہ آپ کی شادی کا آپ کے نکاح کا انتظام کرے گا شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت میں اخلاص ہو اور یقین کامل ہو اللہ رب العالمین پر مکمل توقل اور بھروسہ ہو رب العالمین ہم سبھی کی اصلاح فرمائے اور گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ